ہمارے ہاں اتر پردیش میں حالات کرونا وائرس کے بہت اچھے نہیں ہیں کوششیں ہو رہی ہیں لیکن ابھی کی جو صورتحال ہے اس صورتحال کے تناظر میں حکومت ہن نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ 21 سپٹمبر تک کوئی بھی مذہبی مجالیس کوئی بھی اس طرح کا پروگرام کرنے کی اجازت نہیں ہے اور ہمارے عرص کی تاریخ جو ہے پندرہ سولہ سترہ یہ تاریخیں ہیں تو اب ظاہر ہے کہ 21 سپٹمبر اور ہمارا سولہ سپٹمبر کو پروگرام ختم ہوتا ہے تو ہمارا پروگرام اس تاریخ سے پہلے ہے تو اب میں سارے احباب مخلصین سے آپ کے لئے یقیناً یہ خبر بہت ہی افسوسناک ہوگی آپ کو یقیناً اس کا صدمہ بھی ہوگا لیکن ظاہرین حالات کے پیش نظر آپ کو صبر کرنا ہے اور عرص مغدومی کی جو تقریب ہے وہ آپ حضرات کے لئے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ اس بار کچھ اچھا شریف اس تقریب کو منانے کے لئے تشریف نہ لائیں حالات کے پیش نظر بلکہ آپ لوگ اپنے گھروں ہی میں قل و فاتحے کی محفلیں کر لیں اور انشاءاللہ اظہار چینل یہاں جو مراسم ادا کیا جائے گا مخصوص لوگ جو ہوں گے یہاں کے مقامی ان کے درمیان وہ اظہار چینل نشر کرے گا اور قل کی محفل بھی ہوگی آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہی اس دعا میں اظہار چینل کے ذریعے شامل ہو جائیے گا انشاءاللہ یہ فقیر یہاں پر آپ سب کے لئے دعا کرے گا اچھا تو مجھے بھی نہیں لگ رہا ہے اور مجھے بھی بڑا عجیب سا لگ رہا ہے کہ میں آپ سب کو روک رہا ہوں لیکن حالات کا تقاضی یہ ہے اور قانونی بات بھی ہے اس لئے میں تمام اہل محبت اور برادرانے سلسلہ شفیہ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے ٹکٹ وغیرہ بنوا لیا ہے تو اسے کینسل کر دیجئے اس بار عرص کی تقریب عوامی طور پر نہیں منائی جائے گی آپ لوگ اپنے گھروں میں قل فاتحہ کریں اور اپنے گھروں میں رہیں اور اظہار چینل کے ذریعے ہم پروگرام کو لائف کریں گے آپ قل کی اور دعا کی محفل میں اپنے گھروں میں ہی اظہار چینل کے توسط سے شرکت کر لیجئے گا اللہ پاک آپ کو پر فضل فرمائے اور آپ کا یہاں نہ آنا ہی آپ کے لئے بہتر ہے چونکہ حالات ہیں اس وقت ضرورت ہے کہ آپ خود کو بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی بچائیں اور دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم اس محلق مرض سے آپ کو ہم سب کو محفوظ و معمون رکھے اور ہمارے ملک ہندوستان میں ہندوستان اس مرض سے جل سے جل فارغ ہو اس سے نجات ملے اسے اور ہم سب صحت و آفیت کے ساتھ یہاں رہیں اللہ فضل فرمائے مقدومی فیضان جاری ہو ساری ہو سربلہ شاہ کریمہ دست دیرہ شرفہ